ضرورت رشتے جمعے کے مبارک دن سلامشادی.com کا خاص خصوصی ضرورت رشتوں کا پرام آپ دیکھ رہے ہیں اٹھارہ فروری دوہزار باویس کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا ایک بار دوبارہ میں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے ضرورت مند پرگرام سلامشادی.com کا براہ راز لائف پرگرام جمعے کے مبارک دن یہ لائف چلتا ہے ایک گھنٹے کے لیے جن گھروں میں ضرورت رشتے دیکھے جا رہے ہیں تھوڑا سا متوجہ ہو جائے تھوڑا سا میرے ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ آج کے پرام میں فرس ماریج کے لڑکیاں فرس ماریج کے لڑکے سیکنڈ ماریج کے لڑکے سیکنڈ ماریج کے لڑکیوں کے رشتے آج کے پرام میں موجود رہیں گے ناظرین سترہ سال لگ بگ سترہ سال ہو چکے ہیں میرے نیٹورک کو الحمدللہ 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 ایک رشتے کے لیے آٹھ سے دس ٹائپ کے الگ الگ سرویسز موجود ہیں بہت لوگوں کے کام آیا ہوں بہت لوگوں کے لیے یہ ہمارا نیٹورک بہت مددگار ثابت ہوا ہے جن گھروں میں رشتے جو ہےنا الحمدللہ سلامشادی.com کے ہر دوسرے یا تیسرے گھر کے رشتے جو ہےنا سلامشادی.com کے ذریعے ہوئے ہیں یہ میرا ہے بلکہ نہیں بھروں میں مگر آپ اپنے جاننے والے آٹھ سے دس لوگوں سے ضرور پوچھے گا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور ہمارا نیٹورک کے بارے میں کنفرمیشن دے گا آج کے پرام میں بالخصوصی کیونکہ رجب اور شابان کا سیزن چل رہا ہے انتہائی پیک اور انتہائی جو ہےنا کیا کہتے ہیں کہ سیزن کا ٹائم ہے بہت ہی جو ہےنا زیادہ رشتے عمل میں آتے ہیں رجب اور شابان کے ٹائم میں آج کے پرام میں تھوڑا سا فورمنٹ مختلف ہے میں پہلے جو رشتے دے رہا ہوں وہ سیکنڈ میریج کے لڑکیوں کے رشتے دے رہا ہوں پھر سیکنڈ میریج کے لڑکوں کے رشتے دوں گا پھر فس میریج کے لڑکیوں کے رشتے دوں گا اور پھر لانسٹ میں پرام کے آخری میں گہنا فس میریج کے لڑکوں کے رشتے دوں گا پرام کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آئیے پرورام کا آغاز کرتے ہیں جن گھروں میں یہ لائف پرورام دیکھ رہے ہیں اپنے ساتھ کاپی پین پیپر وغیر اپنے ساتھ رکھے گا نمبر دو سے تین دفعہ دوراتا ہوں اور اسی نیک نیتی سے اور اسی نیک دل سے یہ پرورام کا آغاز کر رہا ہوں خاص طور پر آج کے پرورام میں سیکنڈ میریج کے لڑکیوں کے رشتوں کا کوریج اس لیے بھی زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ رجب اور شابان کے ٹیم میں سیکنڈ میریج کے رشتے بہت جلد ہوتے ہیں مختصر شادیاں ہوتے ہیں مختصر لوگوں کے بیچ شادیاں ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے آج کے پرورام میں سیکنڈ میریج کے لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتوں کو میں کوریج دے رہا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو جو ہے نا فس میریج کے لڑکیوں اور فس میریج کے لڑکے بھی دوں گا پرام پرام آخر تک دیکھے گا ٹھیک ہے پہلا رشتہ دے رہا ہوں میں غور سے سنیے گا بلکل جو ہیں نا موسٹ ارجن سیکنڈ میریج لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر پینتیس سالہ ہے پانچ دو خد تعلیم خبل بیٹیک ایم بی اے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ میریج کی لڑکی جن کی عمر جو ہیں نا پینتیس سالہ ہیں پانچ دو خد تعلیم خبل بیٹیک کیا ہوا ہے بیٹیک کے بعد آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے ایک شورٹ تعلیمی آفتہ مزز گھرانے سے آپ تعلق رکھتی ہے کلر آپ کا ماشاءاللہ ویری ویری فیر کلر ہے کچھ ایشیوز کے چلتے جو ہے نا الادگی ہوئی ہے انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے ان کے والد اور بھائی سے بھی ہماری ملافات ہوئی تھی شورٹ تعلیمی آفتہ ویل سٹل ریکسپیٹیبل فیملی ہے انشاءاللہ اگر لڑکا اعمال لیجئے ہیدرباد سکندرباد میں کوئی ایم ان سی کمپنی میں برسر روزگار ہے یا بالخصوصی جو ہے نا اگر کوئی ویل سٹل اسٹیبلش بزنس مین بھی ہو تو جو ہے نا ویسے رشتوں کو آپ ترجی دے رہے ہیں شادی انشاءاللہ اگر مناسب رشتہ جم جاتا ہے تو ایک پندرہ سے بیس دنیا ایک منعلی یعنی رجب اور شابان کو پکڑ کے چلی ان دنوں میں ان محنوں میں جو ہے نا انشاءاللہ شادی کی جائے گی کی جا سکتی ہے انتیائی موسٹ ارجنٹ سیکنڈ میریج کی لڑکی کا رشتہ جن کے عمر پینتیس سلا ہے پانچ دو خط ہے تعلیم خوابیت بیٹیک ایم بی اے کیا ہوا ہے علدگی ہو گئی ہے موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن تری فور سکس فور فائف سکس زیرو نائن ایٹ نمبر دوبارہ سلیں نائن تری فور سکس فور فائف سکس زیرو نائن ایٹ ٹھیک ہے چلیے ناظرین ایک اور سیکنڈ میریج کی لڑکی کا رشتہ ہے غور سے سنیے گا یہ سیکنڈ میریج لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر پچیس سلا ہے پانچ چھے خط ہے علدگی ہوئی ہے اور آپ کی جو تعلیم خوابیت ہے وہ جہنا انٹرمیڈیٹ ہے لڑکی کا خط ما شاء اللہ پانچ چھے ہیں سیکنڈ میریج کی لڑکی جن کے عمر پچیس سلا ہے پانچ چھے خط ہے تعلیم خوابیت انٹرمیڈیٹ ہے الادگی ہوئی ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے لڑکی شاپ فیچس کی ہے انشاءاللہ وطالعہ شادی جلد سے جلد کرنے والوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں تفسیرات ایک بار دوبارہ سن لیں سیکنڈ میریج کی لڑکی جن کے عمر پچیس سال ہے پانچ چھے خط ہے تعلیم خابلت انٹرمیڈیٹ ہے الادگی ہوئی ہے اولاد کو اولاد ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا نمبر دوبارہ سن لیں ایک اور سیکنڈ میریج کی لڑکی کا رشتہ ہے اب میں جو رشتہ دے رہا ہوں یہ تھوڑا سا غور سے سنیے گا ہیدرباد کے مشہور و معروف انتہائی جو ہے ویل ریسپیٹیبل فیملی سے تعلق رکھنے والی اہل سنت الجماعت گھرانے سے بالخصوصی تعلق رکھنے والی لڑکی جن کی عمر بتیس سنہ ہے پانچ تین خلد ہے گریجویٹ ہے بی اے کیا ہوا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور لڑکی کا جو فیملی بیگرانڈ ہے ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے نا ان کے والی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے بس کچھ ایسے ایشیوز ہوئے تھے ایسے جو ہے نا کچھ ایشیوز ہوئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا علدگی ہوئی ہے ان کو ایک لڑکا ہے تقریباً پانچ سے پانچ سے چھ سال کے آس پاس کا ان کا لڑکا ہے ان کے دو بھائی ہیں جو آسٹلین سٹیزن ہیں اور بھی جو ہے نا دو بھائی ہیں ایک ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ سے اور ایک ایک ویل سٹل بزنسمن ہے بولنے کا مطلب ہے کہ فیملی ہائیلی تعلیمی آفتہ ویل سٹل ویل ریکسپٹیبل فیملی سے تعلق رکھنے والی سیکنڈ میریج کی لڑکی جن کی عمر بتیس سالہ پانچ تین خلد ہے تعلیم خلد ہے گریجویٹ ہے گریجویٹ میں اپنے بی اے کے آوا ہے کچھ ایشیوز کے چلتے کچھ وجوہات کے چلتے جو ہے نا الہدگی ہوئی ہے ایک ایسا رشتہ دیکھ رہے ہیں ایل سنت الجماعت گھرانے سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو درجی دے رہے ہیں بالخصوصی اگر مان لیجئے لڑکا آسٹریلیا میں ہو جائے یا منیلیسٹ میں ہو جائے یو ایس کینیڈا یا ہیدرباد میں بھی اگر کوئی اچھے ایم ایم سی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہوا لڑکا یا کوئی آلے درجے کا بزنس میں ہے تو انشاءاللہ تعالی ویسے رشتوں کو بھی غور کریں گے والد صاحب کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ تعالی پندرہ سے بیس دن میں بھی اگر انشاءاللہ تعالی اللہ نے ان کے اسواب بنا دیئے پندرہ سے بیس دن میں بھی انشاءاللہ تعالی شادی کرنے کے لیے تیار ہے شادی کی جائے سکتی ہے انشاءاللہ تعالی مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن ایٹ ڈبل فائیو ڈبل زیرو فائی سکس فور نمبر ایک بار دوبارہ سلیں ڈبل نائن ایٹ ڈبل فائیو ڈبل زیرو فائی سکس فور ٹھیک ہے چلی ایک اور ایک اور سیکنٹ میری لڑکی کا رشتہ ہے یہ بھی جو ہے نا انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے غور سے سنیں گے کیونکہ لڑکی ما شاءاللہ جو ہے نا ایم اے سے اور خاص طور پر جو ہے نا لڑکی زیر تعلیم ہے یو کے میں لندن میں آپ جو نا زیر تعلیم ہے مگر فیلہ لڑکی ہیدرباد آئی بھی ہے ٹھیک ہے ان کے تفصیلات آپ غور سے سنیے گا سیکنڈ میریچ کی لڑکی ہے جن کے عمر پچیس سال ہے پانس تین قد ہے تعلیم خابلت ایم اے سے ایم اے آپ جو ہے نا یو کے لندن سے جو ہے نا آپ زیر تعلیم ہیں ایم اے فیلہ لڑکی جو ہے نا ہیدرباد میں آئی بھی ہے ہیدرباد میں موجود ہے ان کے والدہ سے ہماری بات ہوئی تھی لڑکی کا کلر اپیرنس وغیرہ ماشاءاللہ اچھا ہے یا بہت اچھا مانا جائے گا لڑکا پروفیشنل لڑکا اگر مان لیجئے یو کے میں ہے لندن میں ہے تو جانا ویسے رشتوں کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں یا کوئی ہیدرباد میں کوئی ایم اے سی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی غور کریں گے موسٹ ارجنٹ ہے لڑکی ابھی آئے بھی ہے لڑکی ہیدرباد میں موجود ہے یو کے میں زیرے تعلیم میں ایم ایس کر رہی ہے ٹھیک ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کریے ہیں ان کا علادگیہ ہو گئی ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے اپیرنس کلر ماشاءاللہ اچھا ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے ایٹ سکس ایٹ سکس تو ین نائن ٹیبل زیرو نمبر دوبارہ سنویں ایٹ سکس ایٹ سکس تو ون نائن ٹیبل زیرو ٹھیک ہے چلی ایک اور سیکنڈ میریج کی لڑکی کا رشتہ ہے میں چاہوں گا یہ جو پرام میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اپنے یہ لڑکی کیونکہ حافظ خوران ہے اگر آپ بھی اس لڑکی کی جو ہے نا کچھ مدد کر سکے مدد فرمائے تو انشاءاللہ اس لڑکی کا گھر بھی بس سکتا ہے کیونکہ لڑکی حافظ خوران ہیں اور ان کا جو ان کا جو تفسیرات ہے اس کو آپ غور کریے گا سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جن کے عمر چونتیس سالہ ہے پانچ دو خد ہے ماشاءاللہ سے حافظ خوران ہے اور اس اسی بھی جو ہے نا اپنے انگلیش میڈیم سے اس اسی بھی مکمل کی ہے سیکنڈ میریج کی لڑکی جن کے عمر چونتیس سالہ ہے پانچ دو خد ہے حافظ خوران ہے اور ساتھ اساتھ اپنے اس اسی انگلیش میڈیم سے کیا ہوا ہے ایک میڈل کلاس فیمیلی سے تعلق رکھتی ہے شارب فیچر سے کچھ ایسے ایشوز ہوئے تھے ایسے جوہنا کچھ مجبوری ہوئی تھی جس کی وجہ سے جوہنا الگی لینی پڑی ایک بار تفصیلات دوبارہ سن لیں سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر چونتیس سال آئے پانچ دو خط ہے تعلیم خیبلت حافظ خوران ہے ماشاءاللہ سے اور ساتھ ساتھ ایسے سی کی آپ نے تعلیم معاصل کی ہے الگی ہوئی ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے انتہائی موسٹرجنٹ ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے بالخصوصی اگر مہنے دو مہنے میں شادی کرنے والوں کو ترجیح دے رہے ہیں موسٹرجنٹ ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن ڈبل فائیو زیرو تری ڈبل نائن ٹو ون فور نمبر دوبارہ سن لیں نائن ڈبل فائیو زیرو تری ڈبل نائن ٹو ون فور ٹھیک ہے چلی ایک اور سیکنڈ مہنے لڑکی کا رشتہ ہے اور سے سنیے گا اور بالخصوصی جو لوگ سعودی عرب میں ہیں آہ یا یہ پروراں سعودی عرب سے دیکھ رہے ہیں اگر اس طریقے کے رشتوں میں آپ کو سمجھ میں آئے گا یا پھر جو ہے نا اس اس طریقے کے رشتے آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو ضرور کونٹیک کریے گا یہ سیکنڈ مہنے لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر ونتیس سال ہے پانچ پانچ خاطر تعلیم خابلت بی قوم ہے گریجویٹ ہے یہ لڑکی کا تقریبا جو فیملی ہے وہ ما شاء اللہ سعودی عرب میں جو ہے نا نہ صرف سعودی عرب بلکہ جو ہے نا یو ایس کینیڈا اسٹیلیا میں جو ہے نا سٹل ہے یہ لڑکی بھی فیلحال جو ہے نا آہ ریاد میں موجود ہے اپنے فیملی کے ساتھ اپنے جو ہے نا بھائیوں کے ساتھ اپنے جو ہے نا دیگر خاندان افراد کے ساتھ ریاد میں موجود ہے ٹھیک ہے یہ لڑکی جو ہے نا انشاءاللہ تعالی آہ بہت جلد رشتہ کریں گے خاص طور پر اگر سعودی عرب سے آہ رشتہ جو ہے نا جمتا ہے باچیت وغیرہ فینل ہوتی ہے تو اس طریقے کے رشتوں کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے نا اگر یو ایس کے ہوگے کینیڈا کے ہوگے آسٹیلیا کے ہوگے اس طریقے کے جو ہے نا رشتوں کو بھی آپ غور کر رہے ہیں ترجی دے رہے ہیں تفصیلات ایک بار دوبارہ سننے سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر انتیس سالہ ہے پانچ مانچ خط ہے تعلیم خابلت بی اے ہے گریجویٹ ہے آپ موجودہ وقت میں جو ہے نا ریاد سعودی عرب میں مقیم ہے اپنے فیملی کے ساتھ الگی ہوئی ہے بچی کا کلر ماشاء اللہ ویری فیر ہے شاہ فیچرز کی لڑکی ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا خاص طور پر جو موسٹ ارجنٹ رشتے ہیں ویسے رشتوں کو جانا زیادہ ترجی دے رہے ہیں مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ زی رو ون نائن سکس ایٹ ون فائف زیرو فائف نمبر دوبارہ صنعے ایٹ زی رو ون نائن سکس ایٹ ون فائف زیرو فائف ان کے بہن یا حیدرباد میں موجود ہے ان سے آپ نابطہ کر سکتے ہیں نمبر ایک بردبارہ صنعے ایٹ زی رو ون نائن سکس ایٹ ون فائف زیرو فائف ٹھیک ہے چھلی ایک اور سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جن کے عمر باویس سلائے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت بی قوم ہے ان کا مختصر وقت میں جو ہے نا علدگی ہوئی ہے ان کے والدہ سے ہماری کلی ملاقبات ہوئی تھی ٹیلی فون پہ یہ انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے سیکنڈ میریج کی لڑکی جن کے عمر باویس سلائے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت بی قوم ہے گریجویٹ ہے مختصر وقت میں جو ہے نا ان کی الڈگی ہوئی ہے کوئی اولاد کوئی سمداری وغیرہ نہیں لڑکا ہنرمن اچھے کمپنی میں کام کرتا ہو یا نوکری پیشہ ہو یا اچھا کاروبار ہو ویسے رشتوں کو آپ جائنا ترجی دے رہے انشاءاللہ 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 شادی پندرہ سے بیس دن یا رجب یا شابان کے دنوں میں جو ہے نہ محلومیں جو ہے نہ انشاءاللہ کی جائے گی یا کی جا سکتی ہے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے سکس تری ڈبل زیرو تری ون سیون ون ایٹ تری نمبر دوبارہ سلے سکس تری ڈبل زیرو تری ون سیون ون ایٹ تری ناظرین ایک اور سیکنڈ میری لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر اٹھاویس سالہ ہے پانس سات خطہ ہے تعلیم خابلت بی اے ہیں گریجویٹ ہے آپ محبوب نگر کے رہنے والی فیملی ہیں اور ڈسٹرکس کے رشتوں کو بھی جوہینا غور کر رہے ہیں آہ اچھے تعلیمی آفتہ موجز گھرانے سے تعلق رکھنے والی سیکنڈ میریج کی لڑکی جن کی عمر اٹھاویس سالہ ہے خط ماشاءاللہ آپ کا پانس سات ہے گریجویٹ ہے بی اے ہیں اور ان کا بھی جوہینا کچھ مختصر وقت میں جوہینا علدگی ہو گئی ان کے لیے بھی اچھا لڑکا دیکھ رہے ہیں اگر بالخصوصی اگر ڈسٹرکس سے بھی ہو تو جائے نا انشاءاللہ آپ ان کو کونٹیک کر سکتے ہیں ویسے رشتوں کو بھی ترجی دی جاری ہے شادی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک مہنے دیر مہنے کے اندر باہر انشاءاللہ شادی کرنے کا ارادہ ہے شادی کی جا سکتی ہے مزید معلومات اور تفسینات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن زیرو فائیو نائن زیرو ڈبل ون ناظرین ایک اور سیکنڈ میریج لڑکی کا رشتہ یہ اسے ایمے کیا ہوا ہے لڑکی کا کلر ماشاءاللہ فیئر ہے بلکہ ویری فیئر ہے اور موسٹ ایجنٹ ہے انشاءاللہ شادی مان لیجئے رجب یا شابان کے دنوں میں جہنا انشاءاللہ تعالی شادی کی جائے گی اور موسٹ ارجنت ہے مزید معلومات یا تفسینات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے سیون ٹو زیرو ڈبل سیون ون ایٹ ڈبل زیرو ون نمبر دوبارہ سلے سیون ٹو زیرو ڈبل سیون ون ایٹ ڈبل زیرو ون ناظرین یہ تھے کچھ سیکنڈ میریج کے لڑکیوں کے رشتے آئیے بڑھتے ہیں اب سیکنڈ میریج کے لڑکوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں جو یہ پرام ابھی ابھی دیکھ رہے ہیں یا پسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کے لئے میں بتا دوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سلام بھئی کے ساتھ سلامشاہدی ڈاٹ کام کا خاص خصوصی ضرورت ہے رشتوں کا پرام میرا یہ سترہ سال سترہ سے اٹھارہ سال جو ہے نا پرانا میرا نیٹ ورک ہے ایک رشتے کے لئے جو ہے نا آٹھ سے دس قسم کے سرویسز موجود ہے موبائل اپلیکیشن ہے ویب سائٹ ہے رشتوں کا اخبار ہے ٹی ویوں کے تین چینلز پر لائک پرگرامز آتے ہیں اس کے ساتھ واتس اپ کے گروپز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہوتا ہے اس کے ساتھ نوٹیفکیشن سسٹم ہوتا ہے بزید جو ہے نا جو ہمارے یوٹیوب کا ویڈیو ہوتا ہے وہ تقریباً جو ہے نا دوسرے پلائٹ فرم پر تقریباً بیس سے باویس پلائٹ فرم پر ہمارا یوٹیوب کا پرام شیئر ہوتا ہے جس کے وجہ سے جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے رشتے الحمدللہ الحمدللہ السلامشدی.com کی ذریعے تیہہ ہوتے ہیں میرے دو آفیس آئیں ایک ٹولی چوکی میرا مین آفیس ہے اگر آپ مہدی پٹنم سے آتے ہیں ٹولی چوکی کا فلائیور آئے گا شاغوز ہٹل آئے گی شاغوز ہٹل سے آپ آگے چلیں گے تو جائے نا ٹولی چوکی کا فلائیور آئے گا فلائیور کے اگر آپ نیچے سے آتے ہیں آپ لیفٹ ہینڈ پہ دیکھتے آئیے گا تیسری یا چوتی بلڈنگ میں جو ہے نا کمار شیٹ کپڑوں کی دکان ہے اس کمار شیٹس ہاں اسی بلڈنگ میں اسی کمپلیکس میں گرانڈ فلور پہ سب سے آخری کا آفیس میرا ہے وہ بھی جو ہے نا تقریباً میرا تیرہ چودہ یا پندرہ سال پرانا آفیس ہے الحمدللہ اور میرا جو دوسرا آفیس ہے وہ شالی بندے پہ ہیں شالی بندہ پستہ ہوس ہے پستہ ہوس کے بازوں میں جو لسی کی دکان ہے اسی بلڈنگ میں اسی کمپلیکس میں جو ہے نا میرا شالی بندے کا آفیس موجود ہے صبح گیارہ بجے سے لیکھے ہم شام سانت بجے تک آویلیبل ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن جو ہے نا بعد نمازی جمعہ لگ بگ جو ہے نا پونے تین تین بجے ہمارے آفیسز کھلتے ہیں تو ہم ہفتے کے سات دن اس لئے کام کرتے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری یہ بھی ہے کہ جو ہے نا ہمارے پاس بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں ہم آفیس شاید کوئی دن بھی جو ہے نا بند نہیں کر پاتے تو اسی لئے جو ہے نا ہفتے کے سات دن الحمدللہ ہمارے پاس آفیس کھلے ہوتے ہیں اور الحمدللہ ایک رشتے کے لئے جو ہے نا آٹھ سے دس ٹیپ کے سرویسز موجود ہے اللہ کا کرم ہے بہت سارے لوگوں کے کام ہمار پاس بنتے ہیں آج کے پرام میں بالخصوصی سیکنڈ میریج کے رشتے کور کرنے کی ایک اور بھی وجہ تھی کیونکہ یہ رجب اور شابان کے مہینے چل رہے ہیں جو لوگ سیکنڈ میریج کے رشتے بہت تکلیف میں ہوتے ہیں بہت باتیں سننے پڑتے ہیں گھر والوں کے تو ہماری چھوٹی سی کوشش تھی کہ ان کے کام آسانی سے بنائیں انشاءاللہ ان کے اسباب آسانی سے بنائیں اور اسی امید سے آئیے بڑھتے ہیں کچھ سیکنڈ میریج کے لڑکوں کے رشتے دے رہا ہوں میں آپ کو غور سے سنیے گا چلیے سیکنڈ میریج کے لڑکا جن کے عمر اٹھاویس سالہ ہے پانچ گیارہ خلدے تعلیم خبل اطبیقوں میں اون ہو سے ذاتی گھر کا حامل ہے لڑکے کا بزنس ہے لڑکے کا آلیشان شاندار گھر ہے میں بھی ان کے فوٹوز وغیرہ دیکھا ہوں فوٹوز سے مراد ہے کہ لڑکے سے تو خیر میں ملا ہوں ساتھے ساتھ ماشاءاللہ بزنس میں لڑکے کا اپنا اون ہے لڑکا اپنی خود کی کمہی سے ماشاءاللہ گھر وغیرہ بنایا ہے کاروبار وغیرہ اچھا ہے سیکنڈ میریج کا لڑکا الگی ہو گئی ہے عمر اٹھاویس سالہ پانچ گیارہ خلدہ تعلیم خبل اطبیقوں میں اون ہو سے اون بزنس ہے اور جیسا انہوں نے بتایا ہے کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اگر میرے کوئی لڑکی سمجھ میں آگئی تو میں اچھا فس میریج یا سیکنڈ میریج جس کا طلاق ہو گیا کھلا ہو گیا جس کے شہر کا انتخال ہو گیا ویسے رشتوں کے لیے بھی آپ اوپن ہیں شادی انشاءاللہ اپنے وعدہ کیا ہے کہ جوہنا اگر رشتہ سمجھ میں آگیا ہے تو جوہنا پندرہ سے بیس دن کے اندر باہر کوئی ڈیمینڈ کوئی مطالبات وغیرہ نہیں ہے مسجد میں انشاءاللہ نکاح کیا جائے گا یہ دولے کا وعدہ ہے نوشہ کا وعدہ ہے تو جو ذرات مند ہے جو لوگ اس طریقے کے رشتے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کونٹیک کریے گا لڑکا ہنسم ہے ان کا نمبر ہے نمبر ایک بر دوبارہ سلے ایک سکس ایک سکس سیون ون زیرو نائن ڈبل فور چلیے ایک اور سیکنڈ میریج کا لڑکے کا رشتہ ہے جن کی عمر غور سے سنے گا میرے الفاظ کو سمجھئے گا یہ سیکنڈ میریج کا لڑکا ہے جن کی عمر پچیس سنہ ہے پانچ پانچ قادر ہے سوفیر انجینئر ہے اچھا ان کی آلڑی وائف موجود ہیں بچے بھی ہیں لڑکا ما شاءاللہ ویل سٹل ہے اور ما شاءاللہ جو ہے نا دکھنے بھی بہت ہنسم ہے سوفیر انجینئر ہے ان کی مہانہ جو انکم ہے سیلری ہے وہ تقریباً ایک لاکھ سے زائد جو ہے نا ان کی انکم ہے یا ایک لاکھ کے آس پاس کی ان کی انکم ہے کچھ وجہات کے بنا پر جو ہے نا ایک اور نکاح کے خواہش مند ہے باتچیت وغیرہ ان کی جو ہے نا ہمارے آفس میں ہوئی تھی انشاءاللہ وطالہ جو ہے نا سیکنڈ وائف کو بھی جو ہے نا بہت اچھا رکھیں گے کیونکہ ان کا جو بیگرانڈ ہے وہ فیننشلی ویل سٹل ہے سیکنڈ میریج کا لڑکا جن کی عمر پتیس سنہ ہے پانچ پانچ قادر ہے سوفیر انجینئر ہے آپ اور سیکنڈ وائف کا رشتہ دیکھ رہے ہیں اگر انشاءاللہ وطالہ لڑکی سمجھ میں آگئی تو دونوں طرفہ شادی کریں گے اس طریقے کا وعدہ کیا ہے آپ نے بچی بس سمجھ میں آنے کی بات ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن فائی ون فائی و ٹو سیون فائی و فور فائی و سیون نمبر دوبارہ سلے نائن فائی ون فائی و ٹو سیون فائی و فور فائی و سیون ٹھیک ہے چلی ناظرین ایک اور سیکنڈ میریج کا لڑکے کا رشتہ ہے جن کی عمر اٹھابیس سانہ پانچ آٹھ خدہ تعلیم خабلت اسسی ہے ان کا بھی کچھ ایشیوس کے چلتے کچھ حالات کے چلتے یہ بھی انتہائی ماسٹ ریجنٹ رشتہ ہے اور سے سنیے گا سیکنڈ میریج کا لڑکا ہے جن کی عمر اٹھابیس سانہ پانچ آٹھ خدہ تعلیم خابلت اسسی ہے یہ بڑسر روزگار ہے اور بچہ ماشاءاللہ دکھنے میں اچھا ہے ائرپورٹ کے ائرپورٹ پہ جو ہے نا شاید یہ کام کرتے ہیں تنخواہ وغیرہ ماشاءاللہ اچھی ہے سیدھے سادھے لوگ ہیں شارٹ فیملی ہیں سیکنڈ میریج کے لڑکا جن کی عمر اٹھاویس سنہ ہے پانچ آٹھ خط ہے تعلیم خابلت اسسی ہے یہ بڑھ سے روزگار ہے اور ان کی جو ہے نا سیلیری وغیرہ بھی ماشاءاللہ اچھی ہے لڑکا دکھنے میں بھی اچھا ہے کچھ ایشیوز کے چلتے جو ہے انہا آلدگی ہوئی ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے موسٹ 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 ارجنٹ ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن تری نائن سیون سکس ایٹ ون ایٹ ڈبل سیون نمبر دوبارہ سلیں نائن تری نائن سیون سکس ایٹ ون ایٹ ڈبل سیون ٹھیک ہے چلی ایک اور سیکنڈ میریج کے لڑکے کا رشتہ ہے غور سے سنیے گا میں ان سے جو ہے نا میری ملاقات ہوئی ہے یہ سیکنڈ میریج کا لڑکا ہے شخص بون لیجئے جنٹلمن بول لیجئے یہ آپ کی عمر جو ہے نا چالیس سالہ ہے پانچ گیارہ خد ہے تعلیم خابلت ایم اے سے اور ماسٹرز کیا ہوا ہے بل باخدہ آپ نے اچھا ان کا جو ہے نا یہ صاحب سمجھ ہے صاحب زائزاد ہے آپ کی انکم وغیرہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ایک نفس کے لیے جو ہے نا ایک اور نکاح کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایسا ان کو پرابلم وغیرہ ایسا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے اور ما شاءاللہ جو ہے نا ہائیلی ویل سٹل ہے ویل ایچوکیٹڈ ہے اور یہ بہت جو ہے نا اچھے بزنس مین بھی ہے اور انشاءاللہ وطالہ انشاءاللہ جو ہے نا میری ان سے پرسنلی ملاقات ہوئی تھی امید کر رہا ہوں کہ جس سے بھی جو ہے نا نکاح کریں گے سادہ سادکی بھرا نکاح کریں گے تعلیمی آفتہ دندار گھرانے کے لڑکی کو دندار گھرانے کے رشتے کو جو ہے نا آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں یعنی دندار یعنی صاحب سمجھ لڑکی کو جو ہے نا آپ ترجی دے رہے ہیں اگر کوئی لیٹ میریج کی لڑکی ہے یا اگر کوئی سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جن کے شوہر کا بالخصوص انتخال وغیرہ ہو گیا انتخال ہو گیا جس پہ کوئی اگر مان لیجئے اگر ایک کت بچی بھی ہے یا کت بچہ بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی اٹھانے کے لیے تیار ہے اچھا ما شاءاللہ فیننشلی ویل سٹل ہے آہ موسٹ ارجنٹ ہے اگر انشاءاللہ تعالی رشتہ سمجھ میں آ گیا تو بالکل جو ہے نا زیادہ ٹائم نے لیں گے بالکل سادکی پری شادی رہے گی انشاءاللہ تعالی مزید معلومات ذاتی گھر وغیرہ ما شاءاللہ پراپیٹی مزید معلومات یا تفسینات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن ڈبل سکس ڈبل سکس سیون فور فائی سکس سیون نمبر ایک بار دوبارہ سن لیں نائن ڈبل سکس ڈبل سکس آہ سیون فور فائی سکس سیون ٹھیک ہے چلی ایک اور سیکنڈ میریج کے لڑکے لڑکے کا رشتہ ہے غور سے سنیے گا آہ بالکل آہ جو جن گھروں میں جو ہے نا خاص طور پر جو جن کی بیوی کا انتخال ہو گیا ویسے رشتوں کو جو اکثر لوگ ترجی دیتے ہیں تو یہ جو صاحب ہیں غور سے سنیے گا آپ کی عمر ون چالیس سال ہے فورٹی نائن ہے ٹھیک ہے پانچ پانچ قد ہے تعلیم خابلت انٹرمیڈٹ ہے آپ تقریباً جو ہے نا سترہ اٹھارہ سال سعودی عرب میں کام کر کے بھی فیلال ہیدرباد میں آئے ہوئے ہیں ہیدرباد میں موجود ہیں ٹھیک ہے ان کے بیوی کا انتخال ہوا ہے کلیر کٹ معاملہ ہے اور ایسا رشتہ دیکھ رہے ہیں جن کی جو نا جو جو سامنے والے ہیں پہنچ ست چالیس سال کے ہو تو جانا انشاءاللہ تعالی مگر دیندار ہو نماز روزے کی پابند ہو اس تاریخی کے رشتوں کا آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں تفصیلات ایک بار دوبارہ سن لے یہ سیکنڈ میریج کا لڑکے کا رشتہ ہے جن کے مور ون چالیس سال ہے فورٹی نائن ہے پانچ پانچ قد ہے تعلیم خابلت انٹرمیڈٹ ہے آپ ایک عرصہ جو ہے نا سعودی عرب میں گزار چکے ہیں ابھی فیلال ہیدرباد آئے ہوئے ہیں ہیدرباد میں موجود ہیں ان کا ذاتی گھر ہے ٹھیک ہے ان کے بی بی کا انتخال ہو گیا ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے آپ کا نمبر نوٹ آپ کا نمبر نوٹ کریے گا آپ کا نمبر ہے ڈبل نائن زیرو ایٹ فور تری نائن فائی ون تری نمبر دوبارہ سن لے ڈبل نائن زیرو ایٹ فور تری نائن فائی ون تری ناظرین ایک اور سیکنڈ میریج کے لڑکے کا رشتہ ہے ان کی جو ہے نا جو تفصیلات ہیں اچھا یہ موسٹ ارجنٹ ہے آہ بلکل جو ہے نا زیادہ ٹائم نیلنگ ہے اس بار انشاءاللہ وطالہ شادی بلکل جو ہے نا اگر انشاءاللہ وطالہ رشتہ فائنل ہو جاتا ہے باتچیت وغیرہ جمتی ہے تو بلکل جو ہے نا فوری طور پہ جو ہے نا نکاح کیا جائے گا یہ سیکنڈ میریج کا لڑکا ہے جن کی عمر اٹھاوی سنہ پانتاس قدر تعلیم خابرت اسسی ہے یہ لڑکا اپنا خود کا کام کرتا ہے ذاتی گھر کا حامل ہے فائننشلی جو ہے نا ماشاءاللہ انکم وغیرہ اچھی ہے اس طریقے کا بتایا گیا ہے کچھ وجوات کے بنا پر علدگی ہوئی ہے ان کو کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے خاص طور پر فسٹ میریج کی لڑکی کو جو ہے نا زیادہ ترجی دے رہے ہیں کوئی ڈیمینڈ کوئی مطالبات وغیرہ نہیں ہے شادی انشاءاللہ جل سے جل یعنی بالخصوصی اگر رجب کے مہنے میں شادی کرنے والوں کو ترجی دی جارہی ہے مزید معلومات تفسیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن تری نائن تری نائن تری ہیٹ سیون فائی فور نمبر ایک بار دوبارہ چلیں نائن تری 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 ٹھیک ہے تین بار ہے اس طریقے سے نائن تری نائن تری نائن تری ایٹ سیون پائی فور ٹھیک ہے تو چلیے ناظرین یہ کچھ سیکنڈ میریج کے لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے تھے آئیے بڑھتے ہیں فرس میریج کے لڑکیوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں اسی نیک نیتی سے اسی نیک دل سے جو نا میں یہ رشتے دے رہا ہوں ٹیلویجن پہ اور یہ ایک بہت ہی کامیاب طریقہ ہے میں تقریباً جو نا میرے جو ٹیلویجن کے پرامس آتے ہیں اور لگ بگ نو سے دس سال سے جو نا میرے ٹیلویجن کے پرامس آتے ہیں تقریباً ہیدرباد کے بلکہ مہاراستہ کے دلی کے اور جو نا تقریباً نیشنل چینلز پہ جو نا میرے پرام ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی کامیاب طریقہ ہے لوگ جو نا آپ یقین جانے کسی کے جو نا بیس دن میں ہو جاتے رشتے کسی کے مہینے میں ہو جاتے کسی کے دو مہینے میں ہو جاتے کسی کے تین مہینے میں ہو جاتے ٹھیک ہے ایک ایوریج ٹائم میں ایوریج رشتہ ہے تو دو ستین میلے سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم نہیں لگیں گا کچھ رشتے دیر بھی ہوئے ہوں گے ایسا لیے کہ ہر رشتہ آتچ ہو جاتا کچھ دیر بھی ہوئے ہوں گے کسی کے نئی بھی ہوئے ہوں گے میں ایمانداری سے بال رہا ہوں میں مگر جو ایوریج رشتہ ہے انشاءاللہ اگر آپ سمارٹ پیکج میں اگر آپ انٹری کراتے ہیں جس میں دس سے دس ٹائپ کی سرویسز دی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ دو سے تین مہنے میں آپ کا رشتہ سٹل ہو جائے فائنل ہو جائے سیلیکشن ہو جائے بات پکی ہو جائے باقی آپ شادی اپنے سولت کے ساب سے آپ کر سکتے ہیں ناظرین میرا جو یہ اخبار آتا ہے سلامشیدی ڈاٹ کم کا ضرورت رشتوں کا یہ اخبار ہے تقریباً آپ یقین جانے یہ ہیدرواد کی بہت مشہور چیزوں میں سے یہ بھی ایک چیز جس طریقے سے بریانی مشہور ہے ہیدرواد کی اس طریقے سے میرا اخبار بھی بہت مشہور ہے لوگ جو ہے نا پیپر تو ہوتا ہے دس روپے کا مگر لوگ دور دور سے جو ہے نا اس میں آتے ہیں اشتیار دلانے کے لیے اور دور دور سے جو ہے نا لوگ یہ لینے کے لیے آتے ہیں پیپر دس روپے کا پیپر ہوتا ہے سو روپے کا پٹول خرچہ کر کے آتے ہیں بس اتنا آپ یہ سمجھ دیجئے گا ہیدرواد میں سکندر آباد میں اس یہ ضرورتے رشتوں کا خاص شادیوں کا پیپر ہوتا ہے اس کا ریسپونس عام پیپروں سے زیادہ آتا ہے آپ یقین جانے آٹھ پیچ کا اخبار ہے اور الحمدللہ الحمدللہ یہ آن لین بھی جہنا بہت پڑا جاتا ہے وارس اپ کے گروپوں میں بہت شیئر ہوتا ہے تقریباً چالیس سے پچاس ہزار لوگوں کے بیچ میں تو جہنا یہ آسانی سے چلا جاتا ہے وارس اپ کے گروپوں میں اسے آن لین بھی پڑا جاتا ہے اسے موبائل اپلیکیشن بھی پڑا جاتا ہے اور اس کو لوگ خریدتے ہیں اپنے گھر پر مہواتے اگر آپ اس میں اشتہار دلاتے ہیں اس میں ایک سمارٹ ایڈ بولا جاتا ہے جو دو کے ساتھ ایک ایڈ آپ کا فری آتا ہے یعنی تین اتوار کے لیے جو ہینا آپ کا ایڈ آئے گا ہفتے کے دن سات بجے کٹ آف ٹائم ہوتا ہے اگر آپ جمعہ کے دن آپ ایڈ دلا دیں گے تو بہت اچھی بات ہے اسکرین کے پیچھے جو نمبر دکھ رہا ہے موبائل یہ موبائل نمبر اس پہ وارس اپ بھی موجود ہے آپ گھر بیٹھے گھر سے آسانی سے اس میں ایڈ دلا سکتے ہیں آپ کو آفیس آنا تک بھی آپ کو تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو انشاءاللہ اس کی جو پیمنٹ ہے آپ گھر بیٹھے آپ پی ٹی ایم سے گوگل پیس سے یا فون پیس سے آپ کر سکتے ہیں آپ کا ایڈ مجھے وارس اپ پہ بجا سکتے ہیں بلکل آسان طریقہ ہے ایسا طریقہ ایسی سہولت آپ کو کائی بھی نہیں ملے گی یہ صرف اور صرف اسلامشایدی ڈاٹ کام میں ملے گی آپ کو انشاءاللہ اور آہ اس کے علاوہ جو ہے نا موبائل اپلیکیشن ہے آپ گوگل پلی سٹور سے ہمارا موبائل اپلیکیشن ڈانلوڈ کریے گا یاد رکھئے لگ بگ تھرٹی سکس چھتیس ہزار لوگ ہمارا موبائل اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں گوگل پلی سٹور پہ جائیے گا سلامشایدی ڈاٹ کام ایپ موبائل ایپ آپ سرچ کریے گا ہمارے دو چاند کا لوگو آ جائے گا آپ اسے ڈانلوڈ کریے گا آپ اپنا آہ پروفائل بنا سکتے ہیں دوسروں کے پروفائل دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہیں نا اخبار دیکھ سکتے ہیں ہر وہ چیز آپ موبائل اپلیکیشن سے کر سکتے ہیں تو ابھی گوگل پلی سٹور کھولے گا سلامشایدی ڈاٹ کام اس میں سرچ کرے گا گوگل پلی سٹور میں جہاں سے وارس اپ وغیر آپ ڈانلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو دو چاندوں کا لوگو دیکھ جائے گا بس اس کو ڈانلوڈ کر کے رکھے گا بڑی کام کی چیز ہے اس میں ستیس سے سنتیس سے زیادہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں الحمدللہ ہماری ویب سائٹ ہوتی ہے اور ویب سائٹ بھی جائے نا دنیا بڑھ سے جائے نا اسے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ہمارا اخبار کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں اس کے علاوہ تین چینلز پہ ہمارے لائف پروگامز آتے ہیں پھر ہمارا جو جمعہ کا پروگام ہوتا ہے تقریبا جائے نا بیس سے باویس نیٹورک پہ الگ الگ چینلز پہ الگ الگ پلیٹ فرم پہ جائے نا یہ شیئر ہوتا ہے جس کی کمائی ٹی آر پی تقریبا ستر ہزار لوگ جائے نا ہمارا ہر ہفتے کا پروگام دیکھتے ہیں بس ہم کو آہ بات یہ ہے کہ جائے نا اتنا نیٹورک ہے اللہ کا کرم ہے کہ بس آہ اب شاید ہی جائے نا اچھا دوسری بات کیا ہے بہت سارے لوگ جائے نا سمجھتے ہیں یہ فری ہے بالکل یہ فری نہیں ہے دیکھو میں دوبارہ بھو رہا ہوں میں ہیدرباد میں سب سے زیادہ پیسے لیتا ہوں کیونکہ کام میرا ویسا ہے میرا نیٹورک ویسا ہے میرے پاس پیسے خرچہ cautے اور میں آگے بھی خرچہ کرتا ہوں پیسے میں آپ کے پیسے لے کے جن میں رکھ لیتا ہوں نہیں آپ کے پیسے آپ کا جہنا نیٹورک میں لگاتا ہوں تاکہ آپ کے مئر کو اصل جو پیسے آتے ہیں یا اصل میری جو جو محنت ہوتی ہے وہ آپ کا رشتہ تے ہونے کے بعد بہت سارے لوگ مجھے الحمدللہ الحمدلالہ الحمدللہ اتنا نوازتے ہیں کہ بس میں کیا بتا ہوں آپ کو اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے لوگوں کے کام آیا ہوں آہ باقی اس چیزیں تو میں بتا چکا ہوں آپ کو جو مجھے میری ضرورت ہے تو آپ میرے آفیس ضرور آئیے گا صبح گہرہ وجہ سے لیکن شام سات بجے تک موجود ہوتے ہیں آہا تھوڑا جو ہے نا ابھی رمضان ابھی ابھی جو ہے نا رمضان کے آمدگی سے پہلے جو ہے نا رجب اور شابان کے مہنے ہوتے ہیں رمضان کے بعد پھر شوال ہوتا ہے تو یہ دو مہنے میرے پاس کام زیادہ ہوتا ہے اگر آپ سیریسلی اگر رشتے دیکھ رہے ہیں ارجنٹ رشتے دیکھ رہے ہیں تو انشاء اللہ تعالی ایک بار تشریف ضرور لائیے گا ٹھیک ہے آئیے بڑھتے ہیں ناظرین فرس میریج کے لڑکیوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں تھوڑا سا آج رشتے زیادہ ہے تھوڑا سا سپیڈ زیادہ رہے گی غور سے سنیے گا آہ فرس میریج کے لڑکیوں کے تعلیم خابل ایک بی ٹیک ہے لڑکی انجینئر ہے کلر فیر ہے خد ما شاء اللہ پانس ساتھ ہے ان کے والدہ سے ریسنٹلی میری بات ہوئی تھی انشاء اللہ تعالی رجب اور شابان میں شادی کرنے کا ارادہ ہے لڑکا اچھے گھر سے اچھا لڑکا اچھے فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہے بس یہ ان کا ریکوائرمنٹ ہے لڑکا دکھنے میں اچھا ہونا چاہئے کیونکہ بچی ما شاء اللہ اپیرنس وائز بہت اچھی ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ ون فور تری سیون زیرو فائی زیرو نائم سکس نمبر دوبارہ سنیں ایٹ ون فور تری سیون زیرو فائی زیرو نائم ٹو ٹھیک ہے ایک اور آہ فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر اکیس سنہ ہے پانچ دو خد ہے تعلیم خابلت بی ایسی ہے گریجویٹ ہے فرس میریج یا بالخصوصی ہے اگر کوئی کاروباری لڑکا ہو ویلسٹل ہو بزنس میں تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں تفصیلات ایک بار دوبارہ سن لے فس میریج کی لڑکی جن کی عمر اکیس سن آئے پانچ دو خد ہے تعلیم خابلیت بی ایس سی کیا ہوا ہے آپ نے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ تری ٹو ایٹ فور تری ٹیبل ایٹ فور نمبر دوبارہ سن لے ایٹ کافی مشہور و معروف اہل سنت والجماعت کھرانے سے تعلق رکھتے ہیں خادریہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ فس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر چوبیس سن آئے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلیت ایم بی اے ہے اور لڑکی کے فیچرس وغیرہ ماشاءاللہ اچھے ہیں بہتر ہیں آہ گریس فول ہیں ان کے لیے پروفیشنل لڑکا اگر مال لیجئے کوئی ہیدرباد یا سکندرباد میں ایم این سی ترجی دے رہے ہیں لوگ اچھے ہیں سلجے ہوئے لوگ ہیں ویل سٹل فیملی ہے اچھا لڑکا اچھے فیملی بیکرانڈ کے لڑکے کو جانا ترجی دے رہے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائل ون ٹو زیرو سکس ڈبل ون سکس ٹو نمبر دوبارہ سلے ڈبل نائل ون ٹو زیرو سکس ڈبل ون سکس ٹو ٹھیک ہے چلی ایک اور فس مہرج لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر 22 سنائے پانچ پانچ خاطر تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوئے ایم بی اے زیرت بشتہ دیکھا جا رہا ہے لڑکا اگر کوئی اچھے ایمن سی کمپنی وغیرہ میں کام کرتا ہو ویلسٹل کاروبار میں ہو بزنس مین ہو اچھے فیملی سے تعلق رکھتا ہو یا اگر بیرونی ملک میں ہو فیملی ویزی کی سہولت ہو تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کر رہے ہیں آہ شادی انشاءاللہ اللہ جل سے جل کریں گے لڑکی سلیم ہے اپیرنس وائس مغیر ماشاءاللہ مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن سکس فائف ٹو ڈبل نائن ون ٹو فور سکس نمبر دوبارہ سنے نائن سکس فائف ٹو ڈبل نائن ون ٹو فور سکس ٹھیک ہے چلی ایک اور فس میریج کی لڑکی کا رشتہ ہے غور سے سنے گا خاص طور پر آہ جو لڑکے سعودی رب میں ہیں آہ وہ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے تفصیلات غور سے سنے گا میرے الفاظ کو کیچ کرے گا میرے الفاظ پر غور کرے گا میرے الفاظ کو غور سے سنے گا ٹھیک ہے یہ فس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر پچیس سنائے پانچ فٹ قد ہے تعلیم خبلت ایم بی اے کیا وہاں ہیں آپ نے آپ سعودی رب میں اپنے فیملی کے ساتھ مقیم ہیں ماشاءاللہ سے آپ جائے نا سعودی اقامہ ہولڈر بھی ہے اور آہ جس کو کہتے ہیں کہ نا ماشاءاللہ جائے نا سعودی میں جو ہے نا ان کی پروریش وغیرہ بھی ہوئی ہے اچھے لوگ ہیں تعلیمی آفتہ لوگ ہیں ویسٹل فیملی ہیں بل لڑکی کے فیچرز بھی ماشاءاللہ شارپ ہیں فس میریج کی لڑکی جن کی عمر پچیس سنائے پانچ فٹ قد ہے تعلیم خبلت ایم بی اے کیا ہوا ہے اور یہ سعودی رب کی اقامہ ہولڈر ہے اور دمام میں رہتی ہے لڑکا اگر سعودی رب میں کسی بھی علاقے میں سعودی رب کی کسی بھی سٹی میں اگر کام کرتا ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو آپ ترجی دے رہے ہیں شادی انشاءاللہ سعودی رب میں بھی کی جا سکتی ہے شادی انشاءاللہ حیدرباد میں یا انڈیا میں بھی جو ہے نا انشاءاللہ شادی کی جا سکتی ہے آپ کا جو نمبر دے رہا ہوں وہ سعودی رب کا نمبر ہے اس پہ واتس اپ موجود ہے اپنے تفصیلات آپ بھیجا سکتے ہیں ان کے تفصیلات آپ مانگوا سکتے ہیں آپ کا جو آپ کے نمبر دابل ڈبل 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 اسکس وبلا ضیور ڈبل 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 ڈی چلیں ایک اور الس میری لڑکی کا رشتہ ہے ہر سے سنیے گا یہ تھوڑا سا جو انہا مست اورجن رشتہ ہے فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر ستاویس سنہ ہے پانچ دو خط ہے تعلیم خیالیت ایم ایسی کیا ہوا ہے آپ کا کلر جو ہے نا حقیقت طور پر جو ہے نا آپ کا کلر ویری فیر ہے آپ جو ہے نا بطور لیکچر جو ہے نا کالج میں بڑسر روزگار ہے پروفیشنل لڑکا اچھا تعلیمیافتہ موزز گھرانے کا لڑکے کو جو ہے نا زیادہ ترجیح دے رہے ہیں انشاءاللہ 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 شادی رجب یا شابان کے دنوں میں کی جا سکتی ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے سیون ایٹ ون فائف نائن سیون ٹو ایٹ سکس ٹو نمبر دوبارہ سلے سیون ایٹ ون فائف نائن سیون ٹو ایٹ سکس ٹو ٹھیک ہے چلیے ایک اور فرس میریج لڑکی کا رشتہ ہے غور سے سنیے گا فرس میریج لڑکی جن کی عمر چوبیس سنہ ہے پانچ ستین خد ہے تعلیم خابلت بی کوم بی ایٹ کیا ہوا ہے بی ایٹ زیرت علی میں گرائیڈویشن آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے فرس میریج کی لڑکی جن کی عمر باویس سنہ ہے پانچ ستین خد ہے گرائیڈویٹ ہے گرائیڈویٹ کے ساتھ آپ نے جو ہے نا بی ایٹ جو ہے نا زیرت علی میں پرس ہوئیں گے ان کے لیے اچھا رشتہ دیکھ رہے ہیں مناسب رشتہ دیکھ رہے ہیں ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں بچی بھی ماشاء اللہ دکھنے میں اچھی ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن ایٹ فائف ٹو ڈبل ون ڈبل زیرو ٹو نمبر دوبارہ سلے ڈبل نائن ایٹ فائف ٹو ڈبل ون ڈبل زیرو ٹو ٹھیک ہے چلی ایک اور فرس میریج لڑکی کا رشتہ ہے یہ بھی جو ہے نا موسٹ ارجنٹ فرس میریج لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر تیویس سلا ہے پانچ پانچ قطع تعلیم خابلت ایم ایسی زیرے تعلیم ہے پرس ہوئی ہیں ٹھیک ہے فرس میریج کی لڑکی جن کی عمر تیویس سلا ہے پانچ پانچ قطع تعلیم خابلت ایم ایسی زیرے تعلیم ہے پرس ہوئی ہیں ان کے لیے ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں مناسب رشتہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی رجب یا شابان کے دنوں میں جانا شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن سیون ڈبل زیرو فائی سکس ڈبل فائف ٹو ون نمبر دوبارہ سلیں نائن سیون ڈبل زیرو فائی سکس ڈبل فائف ٹو ون ٹھیک ہے چلی ایک اور فس میرے لڑکی کا رشتہ ہے غور سے سنیں گا بالخصوصی جو لوگ گل بون لڑکی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جانا یہ بچی کا کام آسانی سے بنے گا کیونکہ ما شاءاللہ نہ صرف یہ گل بون ہے بلکہ ان کا فیملی کا بیگرونڈ ہے عالی تعلیمی افتا موزیز گھران آئے ان کے والد اور والدہ سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے یہ فس میرے لڑکی ہے جن کی عمر باویس سنہ ہے پانچ دو خدہ تعلیم خوالیت ایم بی ایز زیر تعلیم میں پرسوئیں گے ٹھیک ہے آپ کی جو پیدائش ہے وہ آپ گل بون ہیں سعودی عرب کی آپ کی پیدائش ہے ما شاءاللہ سے ایک بھائی ہے جو بیرونی ملک سعودی عرب میں بڑھ سرے روزگار ہے وہ بھی انجینئر ہے والد صاحب ایک زمانہ سعودی عرب میں کام کرتے تھے آپ جائے وہاں پہ کافی عرصہ جائے آپ نے گزارا ہے تو بلنے کا مذہب ہے کہ ایک چھوٹ تعلیمی آفتہ موجز خاندان سے تعلق رکھتی ہے لڑکی گرل بون ہیں ان کے لیے بیرونی ملک کے رشتوں کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں خاص طور پر اگر کوئی یو ایس کا ہو گیا کینیڈا کا ہو گیا اسٹیلیا کا ہو گیا یوکی کا ہو گیا یا میلیلیسٹ خاص طور پر سعودی خطر یا عمرات کا ہو گیا تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں شادی انشاءاللہ رمضان کے بعد کریں گے دیکھیں کیونکہ ان کے جو بھائی ہیں وہ رمضان کے بعد آنے والے انشاءاللہ باتچیت وغیرہ ان دنوں میں فائنل کر کے انشاءاللہ شوال کے دنوں میں جہنا ہے انشاءاللہ شادی کریں گے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے سکس ٹو ایٹ ون ڈبل ٹو فائز زیرو فور ایٹ نمبر دوبارہ سنلے سکس ٹو ایٹ ون ڈبل ٹو فائز زیرو فور ایٹ ٹھیک ہے چلی ایک اور فس مہریش لڑکی کا رشتہ ہے غور سے سنیے گا فس مہریش لڑکی جن کی عمر اکیس سالہ ہے پانچ چار خادت ہے تعلیم خابلت بی بی ٹی کے آوا ہے بچ vient فیز洲 ایٹ بھی بولا جاتا ہے آپ کو عمر آپ کی جو اینا اگیس سالہ ہے پانچ چار خادت ہے تعلیم خابلت بی بی ٹی ہے بچ vient فیز ایٹ کی آوا ہے آپ نے ان کے لیے مناسب رشتہ دیکھا جا رہا ہے جلد شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں حیدرباد ہو انڈیا کیا ہو یا پھر بیرونی ملک میں ہو فیملی ویزی کی سولت رکھتا ہو لڑکا تو ویسے رشتوں کا آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن سکس فائیف ٹو ایٹ فور زیرو تری نمبر دوبارہ سلیں نائن سکس فائیف ٹو زیرو ٹو ایٹ فور زیرو تری ٹھیک ہے چلی ایک اور آہ فس میری لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر باویس سالہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت بی کوم ہیں آہ فس میری لڑکی جن کی عمر باویس سالہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت بی کوم ہیں ان کے لیے بھی جو هنا ارجنٹشتہ دیکھا ج Seriously Inshallah انشاءاللہ 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 شادی جلد کرنے والوں کو جہنا ذریعے رہے ہیں شادی جلد کی جائے گی تفصیلات ایک پر دوبارہ سلیں فس میریش کی لڑکی ہے جن کی عمر باویس سالہ ہے پانچار خط ہے تعلیم خابلت بی قوم ہے موسٹ ارجنٹ ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ زیرو سیون فور سکس ایٹ زیرو نائن ون نائن نمبر دوبارہ سن لیں ایٹ زیرو سیون فور سکس ایٹ زیرو نائن ون نائن ناظرین ابھی جو میں رشتہ دے رہا ہوں غور سے سنیے گا یہ میرے جاننے والوں میں سے بھی یہ لڑکی انشاءاللہ شادی رجب یا شابان کے دنوں میں شادی کی جا سکتی ہے لڑکی فیملی بیکرون وغیرہ شارٹ فیملی سے تعلیمی آفتہ لوگ ہیں فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر بتیس سنہ پانچ ستین خط ہے تعلیمی خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے ان کے لئے اچھا لڑکا مناسب رشتہ اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں بالخصوصی اگر لڑکا سعودی عرب میں ہو جائے فیملی ویزے کی سہولت ہو یا انڈیا میں ہیدرباد میں کوئی ایمن سی کمپنی وغیرہ میں کام کرتا ہو یا آلے درجہ کا بزنس مہن ہو تو ویسے رشتوں کو آپ جہنا ترجی دے رہے ہیں تفصیلات ایک بار دوبارہ سن لے فرس میریج کی لڑکی جن کی عمر بتیس سال ہے تھرٹی ٹو ہے پانچ تین خط ہے تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے ان کے والد صاحب کو سخشی طور پر جانتا ہوں انشاءاللہ تعالی شادی جلد سے جلد کریں گے رجب یا شابان کے دنوں میں انشاءاللہ تعالی شادی کریں گے مزید معلومات اور تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلیں نمبر دوبارہ سلیں نمبر دوبارہ سلیں ناظرین ایک اور فرس میریج لڑکی کا رشتہ ہے ماشاءاللہ سے آپ ڈاکٹر ہیں فرس میریج لڑکی جن کی عمر اکیس سال ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت بی یو یم یس بیچلر ان یونانی میڈیسن سے آپ ڈاکٹر ہیں فرس میریج لڑکی جن کی عمر اکیس سال ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت بی یو یم ایس ہے اور آپ فرس جو پریفرنس ہے اگر آسٹریلیا کا لڑکا ہو آسٹریلیا میں برسرے روزگار ہو ہیدرباد کی فیملی سے تعلق رکھتا ہو تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں پھر ہیدرباد میں کوئی امنسی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہوں ڈاکٹرز ہو جائے انجینئرز ہو جائے یا میڈیلیس میں فیملی ویزی کی اگر سہولت رکھتا ہو تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں لڑکی شارپ ویچس کی ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نک کرے گا ان کا نمبر ہے نائن ڈبل ایٹ نمبر دوبارہ سلیں نائن ڈبل ایٹ نمبر دوبارہ یہ بھی جو ہے نا گریجویٹ ہے فرس ملیل لڑکی جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانس تین خط ہے تعلیم خابلت بی قوم ہے گریجویٹ ہے یہ لڑکی سمپل ملیل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے انشاءاللہ تعالی شادی جلد سے جلد کریں گے موسٹ ارجنٹ ہے شادی انشاءاللہ تعالی رجب یا شابان کے دنوں میں کریں گے خاص طور پر اگر کوئی نو ڈیمین کا رشتہ ہے تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے ہیں ملیل کلاس فیملی ہے شادی انشاءاللہ تعالی اگر فائنل وغیرہ ہو جاتی ہے بادشت وغیرہ تیہ ہوتی ہے تو بلکل جو ہے نا شادی جلد کریں گے مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلیں نمبر دوبارہ سلیں نمبر دوبارہ سلیں چلی ایک اور فس مرے لڑکی کا رشتہ ہے غور سے سنیے گا کیونکہ یہ لڑکی یہ بھی جو ہے نا لڑکی گل بون ہے اور یہ فیملی امرات میں راسل خیمہ کی جو ہے نا مقیم فیملی ہے آپ کے والد صاحب غور سے غور سے غور سے سنیے گا ماشاءاللہ سے امام ہے راسل خیمہ امرات میں گورنمنٹ جاب درتے ہیں آپ کے والد صاحب یہ لڑکی کی پیدائش بھی جو ہے نا راسل خیمہ یوئی میں ہوئی سو ہیں تفصیلات ان کے نوٹ کرئے گا یہ فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانچ دو خطے ڈگری زیر تعلیم میں پرس ہوئیں گے اسلامی جو ہے نا سٹیڈیز میں آپ ڈگری کر رہے ہیں بیچلرز کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا راسل خیمہ کی جو ہے نا آپ کی پیدائش ہے دوبائی میں امرات دوبائی سے بلکل خریب ہے راسل خیمہ امرات میں یوئی میں ہیدرباد سے تعلق رکھتی ہے فیملی آلے درجے کی دیندار اہل سنت الجماعت کرانے سے تعلق رکھتی ہے فیملی یہ فیملی ابھی ہیدرباد میں موجود ہے آئی بھی ہے اگلے جو ہے نا دو ہفتے ہیدرباد میں رہیں گے اگر انشاءاللہ اس عرصے میں جو ہے نا بادشیت وغیرہ تیہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ شادی بھی کرنے کا ارادہ ہے موسٹ ارجنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا جو نمبر ہے وہ واتس اپ کا نمبر ہے وہ یوئی کا نمبر ہے تو ان کا نمبر میں کوٹ کے ساتھ دے رہا ہوں میں واتس اپ موجود ہے آپ واتس اپ کال کر سکتے ہیں آہ آپ کا جو نمبر ہے ڈبل زیرو نائن سیون ون ٹھیک ہے یہ امراد کا یوئی کا کوٹ ہے آپ کا نمبر ہے فائی ڈبل سکس ڈبل ون ٹو زیرو فور زیرو نمبر ایک بار دوبارہ سلے ڈبل زیرو نائن ڈبل زیرو نائن سیون ٹھیک ہے ان کا نمبر ہے یوئی کا فائل ڈبل سکس ڈبل ون ٹو زیرو فور زیرو اب یہ نمبر سیری سے ملائے گا واتس اپ پہ آپ کی بات ہو جائے گی انشاءاللہ ایک اور فرس میریج کی لڑکی کا رشتہ دے رہا ہوں آپ کی عمر باویس سالہ ہے پانچ شے خدہ تعلیم خابلیت بی قوم ہے ٹھیک ہے فرس میریج کی لڑکی جن کے عمر باویس سالہ ہے پانچ شے خدہ تعلیم خابلیت بی قوم ہے یہ بھی جہے نام موسٹ ارجنٹ رشتہ ہے خد ماشاءاللہ لڑکی کا پانچ شے ہیں عمر باویس سالہ ہے پانچ شے خدہ تعلیم خابلیت بی قوم ہے ان کے لئے بھی مناسب رشتہ دیکھا جا رہا ہے لڑکا اگر کوئی ہیدرباد میں کاروباری تجارتی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو یا تجارت من ہو لڑکا یا اگر بالخصوصی اگر کوئی امنسی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہوتا ہو ویسے رشتہوں کو بھی آپ غور کریں گے ترجی دے رہے شادی انشاءاللہ وطالہ مہنے دو مہنے میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے ایٹ سکس ایٹ سکس سیون ون سیون تری ایٹ سیون نمبر دوبارہ سن لیں ایٹ سکس ایٹ سکس سیون ون سیون تری ایٹ سیون ٹھیک ہے چلیے ایک انتہائی موسٹ ارجن فس ماریج لڑکی کا رشتہ ہے ان کے لڑکی کے بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی انتہائی دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے لڑکی اماز روزے کے پابند لوگ ہیں لڑکی بھی ماشاءاللہ تحجد گزار ہے حقیقت بات ہے فس ماریج کی لڑکی ہے جن کے عمر چونتیس سنہا ہے پانچ تین خدہ تعلیم خابلت انٹرمیڈیٹ ہے انتہائی شارٹ فیملی تعلیمی آفتہ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے لڑکی ان کے لیے لڑکا اچھا تعلیمی آفتہ گھرانے کا لڑکا ہنرمند لڑکا بڑسر روزگار لڑکا یا تجارت میں ہو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں گے لڑکی شارٹ فیملی سے ہے شادی انشاءاللہ جتنا جل اگر دس دن پندرہ دن بیس دن مہینہ رجب یا شابان کے دنوں میں انشاءاللہ شادی کرنے کا ارادہ ہے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن زیرو ایٹ فائیو تری آہ زیرو تری فائی سیون نمبر دوبارہ سلے ڈبل نائن زیرو ایٹ فائی تری آہ زیرو تری آہ فائی سیون ٹھیک ہے چلی آہ ناظرین ایک اور فرس مہری لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر بیس سال آہ ہے پانچ پٹ خط ہے تعلیم خابلت بکوں میں گریجویٹ ہے ٹھیک ہے فرس مہری لڑکی جن کی عمر بیس سال آہ ہے پانچ پٹ خط ہے تعلیم خابلت بکوں میں گریجویٹ ہے ان کے لیے بھی جہنا مناسب رشتہ دیکھا جا رہا ہے ارجنت ہے شادی انشاءاللہ شادی جل سے جل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سن لے ناظرین ایک اور فرس مہریج کی لڑکی ہے غور سے سنیے گا انتہائی موسٹ ارجنت فرس مہریج کی لڑکی جن کی عمر ستہ ویس سلا ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت ام ایس سی بی ایٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو تعلیم خابلت ہے ماشاءاللہ سے ام ایس سی بی ایٹ کیا ہوا ہے فرس مہریج کی لڑکی عمر ستہ ویس سلا پانچ چار خط تعلیم خابلت ام ایس سی بی ایٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی مناسب رشتہ دیکھا جا رہا ہے ارجنت رشتہ ہے انشاءاللہ وطالعہ شادی رجب یا شابان کے دنوں میں یہ مہنوں میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے ایٹ سیون نائن زیرو ٹو ڈبل تری فائف ٹو فائف نمبر دوبارہ سن لے ایٹ سیون نائن زیرو ٹو ڈبل تری فائف ٹو ٹھیک ہے چلی ایک اور فرس مہرج کی لڑکی کا رشتہ ہے انتہائی موسٹ ارجنت ہے غور سے سنیے گا فرس مہرج لڑکی جن کی عمر بیس سالہ ہے پانچار خط ہے تعلیم خابلت بی قوم ہے کریاجویٹ ہے فرس مہرج لڑکی جن کی عمر بیس سالہ ہے پانچار خط ہے تعلیم خابلت بی قوم ہے موسٹ ارجنت ہے فرس مہرج لڑکی عمر بیس سالہ پانچار خط تعلیم خابلت بی قوم ہے لڑکی شاپ فیچس کیے اچھے خاندان سے اچھے فیملی سے تعلق رکھتی ہے ارجنت رشتہ ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا فیملی بیگران ان کا ما شاء اللہ اچھا ہے لڑکی کا خط بھی جو ہے پانچار ہے شادی انشاءاللہ ارجنت ہے جل سے جل کریں گے ان کی ڈیٹا برد کے ساتھ عمر بیس سالہ پانچار خط تعلیم خابلت بی قوم ہے گریجویٹ ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن ٹو نائن زیرو نائن تری ڈبل نائن سیون فور نمبر دوبارہ سولے نائن ٹو نائن زیرو نائن تری ڈبل نائن سیون فور ٹھیک ہے ناظرین ایک اور فس مہرج لڑکی کا رشتہ ہے یہ بھی جوہنا موسٹ 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 ارجن فس مہرج لڑکی کا رشتہ ہے جن کی عمر ستاوی سالہ پانچ تین خط ہے تعلیم خابلت بی قوم ہے گریجویٹ ہے ارجن رشتہ ہے انشاءاللہ شادی بلکل جوہنا مہنے دیر مہنے میں جوہنا انشاءاللہ شادی کی جا سکتی ہے یہ کرنے کا ارادہ ہے فس مہرج لڑکی جن کی عمر ستاوی سالہ پانچ تین خط ہے تعلیم خابلت بی قوم ہے گریجویٹ ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن سکس فور زیرو نائن زیرو فور ون ڈبل تری نمبر دوبارہ سلے نائن سکس فور زیرو نائن زیرو فور ون ڈبل تری ناظرین ایک اور فس مہرج لڑکی کا رشتہ ہے ان کے بھائی سے ان کے والدہ سے میری دو ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی بہت اچھے سمپل سادگی بھرے لوگ ہیں شادی انشاءاللہ جلد کریں گے ارجنٹ ہے فس مہرج لڑکی ہے جن کے عمر تیس سال ہے پانچ پانچ خط ہے تعلیم خابلت ایم اے ہیں اور لڑکی کا اپیرنس لڑکی کا پکوان ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اس طریقے کے انفرمیشن دی گئی ہے تعلیمی آفتہ گرانا ہے اکلوتی ایک بہن ہے باقی کے ان کے جوہنا بھائی وغیرہ نہیں ایک بہن اور ہے شاد ان کے بھائی وغیرہ ماشاءاللہ ان کے یو ایس میں سٹل ہے شادی انشاءاللہ جل سے جلد کریں گے شادی بھی اچھی کریں گے انشاءاللہ مزید معلومات یا تفسینات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن فور نائن ون زیرو تری سیون ڈبل نائن نمبر دوبارہ سلے نائن فور نائن ون زیرو تری سیون ڈبل نائن ٹھیک ہے چلی ناظرین ایک اور فرس ماری لڑکی کا رشتہ ہے غور سے سنیے گا آپ کی عمر باویس سالہ ہے غور سے سنیے گا آپ کی عمر باویس سالہ ہے پانچ ایک خدہ تعلیم خابلت ام کوم ہے ان کے بھائی آسٹیلیا میں جو ان کے بھائی رہتے ہیں وہ ابھی فیلال ہندرباد آئے ہوئے ہے کوشش کی جاری ہے کہ بھائی کے موجودگی میں جو ہے نا رشتہ یا شادی عمل میں آئے موسٹ ارجنٹ ہے فرس ماری لڑکی ہے جن کی عمر باویس سالہ ہے پانچ ایک خدہ تعلیم خابلت ام کوم ہے موسٹ ارجنٹ ہے ہندرباد کی مشہور معروف گھرانے سے آپ کا تعلق ہے لوگ تعلیمی آفتہ ہیں مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن ٹو فور سکس زیرو فور ون سیون ون سکس نمبر دوبارہ سلے نائن ٹو فور سکس زیرو فور ون سیون ون سکس ٹھیک ہے ناظرین ایک اور فرس ماریج کی لڑکی ہے جن کے عمر تیس سالہ ہے پانچ چھ خدہ تعلیم خابلت ام بی اے کی آوائے غور سے سنے گا یہ لڑکی دوبئی میں جو ہے نا برسر روزگار ہے کیمنسی کمپنی میں کام کرتی ہے لڑکی یہ لڑکی جیسے آج اٹھارہ تاریخ ہے اٹھارہ فروری ہے شاید جو ہے نا اگلے جو ہے نا چار یا پانچ دن میں یہ لڑکی حیدرباد آنے والی ہے انتہائی انتہائی موسٹ ارجنٹ ہے ان کے فیملی میں تقریباً پانچ ست شے لوگوں کے شادی الحمدللہ سلامشادی روٹ کوم کے ذریعے تیہ ہوئی ہے تعلیمی آفتہ دندر کرانے سے تعلق رکھنے والی فس ماریج کی لڑکی جن کی عمر تیس سال آئے پانچ سے خط ہے تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے لڑکی یو ای میں برسر روزگار ہے لڑکا اگر یو ای میں کام کرتا ہو یا ہیدرباد میں بھی اگر کام کرتا ہو یا بزنس مین ہے تو ویسے رشتوں کو بھی انشاءاللہ و تعالی غور کر رہے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نک کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ نمبر دوبارہ سلیں جوہینہ مانسٹر سے اچھی تعلیمی آفتہ فیملی سے تعلق رکھنے والی فرس میریج کی لڑکی آپ کے والد صاحب سے میری بلاقات ہوئی تھی ہیدرباد کے اچھے لوگوں میں سے ہیں مشہول لوگوں میں سے ہیں یہ ڈاکٹر لڑکی ہے فرس میریج کی جن کی عمر ستاویس سالہ پانچ دو خط ہے تعلیم خابلت بی ڈی ایس بیچلرز ان میڈیکل ڈینٹل میں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی ایس ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے ڈینٹل میں ڈاکٹر لڑکی ہے عمر آپ کی جوہینہ ستاویس سالہ پانچ دو خط تعلیم خابلت ایم ڈی ایس کیا ہوا ہے اور لڑکی کا اپیرنس کلر وغیرہ پرسنائیٹی وغیرہ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے مہینے دو مینے میں شادی کریں گے لڑکا اچھا ہونا چاہیے اگر کوئی ڈاکٹر لڑکا ہو جائے یا اگر انجینئر وغیرہ ہو جائے ایم ڈی ایس لڑکا ہو جائے تو ویسے رشتوں کو آپ ترجی دے رہے ہیں انشاءاللہ شادی جلد سے جلد کریں گے میں نے دو مینے میں انشاءاللہ شادی کی جائے گی یا کی جا سکتی ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل ایٹ ڈبل نائن تری ٹو ڈبل زیرو نمبر دوبارہ سلے ڈبل ایٹ ڈبل نائن تری ٹو ڈبل زیرو ٹھیک ہے ایک اور فس مہرج لڑکی کا رشتہ ہے اس کے بعد ہم دیکھے جائیں گے آپ کو فس مہرج کے لڑکوں کے رشتوں میں لے جائیں گے ایک اور فس مہرج کے لڑکی ہے جن کی عمر ستاویس سلا ہے پانس تین خط ہے تعلیم خابلت بیکوں میں گریجویٹ ہے ان کے لیے موسٹ ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں فس مہرج لڑکی عمر ستاویس سلا پانس تین خط تعلیم خابلت بیکوں میں گریجویٹ ہے ارجنٹ رشتہ ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن سکس فور زیرو نائن زیرو فور ون ڈبل تری نمبر دوبارہ سلے نائن سکس فور زیرو نائن زیرو فور ون ڈبل تری ٹھیک ہے اچھا ایک اور لڑکی کا رشتہ ہے میں ایک فیلی ان کی انٹری کرنا بھول گیا تھا یہ یہ جو فیملی کے رشتہ دے رہا ہوں میں یہ بچی کے تفصیلات وغیرہ دیکھا ہوں فس مہرج کی لڑکی ہے جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت بی ایسی بی ایٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے فس مہرج کی لڑکی اپیرنس وائس ما شاءاللہ بہت گریس فول ہے فیملی بیگرونڈ وائس وغیرہ ما شاءاللہ ویلسٹل بزنس سے تعلق رکھتی ہے لڑکی والی صاحب کا اچھا بزنس ہے شارٹ فیملی ہے بھائی وغیرہ ما شاءاللہ ایم ایسی کمپنی میں انجینئرز وغیرہ کیے ہوئے ہیں لڑکی کا گھرانہ ماحول دندار ہے یہ فس مہرج کی لڑکی ہے جن کی عمر چوبیس سالہ ہے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت بی ایسی بی ایٹ کیا ہوا ہے اگر مان لیجئے لڑکا بی ٹک وغیرہ ہو گیا ہم ٹک وغیرہ ہو گیا اچھے کوئی ایم ایسی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہو اچھا ویلسٹل بزنس مین بھی ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کر رہے ہیں اگر مان لیجئے اگر کوئی سپیشل کیسے لڑکا اگر بیرونی ملک میں ہے لڑکا آئیوہ ہے فیملی ویزی کی سولت ہے تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں گے والی صاحب میری ملاقات ہوئی تھی والی صاحب ماشاءاللہ اچھے ویلسٹل کاروباری ادمی ہے ویسا ہی رشتہ دیکھ رہے ہیں بچی کے لیے مزید معلومات ہے تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر سیون نائن ایٹ نائن سکس ٹو سیون زیرو سکس سیون ٹھیک نمبر دوبارہ سلے سیون نائن ایٹ نائن سکس ٹو سیون زیرو سکس سیون آئیے بڑھتے ہیں ناظرین فرس میریج کے لڑکوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں اکثر لوگ بہت انتظار کرتے ہیں فرس میریج کے لڑکوں اون بزنس اور ماشاءاللہ پروپٹی ہولڈر بھی ہیں اچھے میاری گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہے شادی انشاءاللہ جلد سے جلد کریں گے اگر انشاءاللہ مناسب رشتہ جمتا ہے تو بادشیت وغیرہ بہت جلد کریں گے انشاءاللہ فائنل کریں گے لڑکی اچھے گھرانے سے ہونا چاہیے مزید معلومات یا تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر سکس ڈو ڈیروں 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 نمبر دوبارہ سلے سکس والی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی خاص طور پر جو ان کا پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ہے لڑکی جو اٹھارہ ونیس بیس اکیس یا باویس سال میکزیمم تیویس سال کے نیچے کی لڑکی چاہیے ان کو لڑکا انتیا ہی ہینسم ہے عمر ستا ویس سالہ پانچ نو خط تعلیم خابلت بیٹے کے اون ہوس اون بزنس اون کاروبار میاری کاروبار ان کا وغیرہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لڑکا دکھنے بھی ماشاءاللہ ہینسم ہے مزید معلومات یا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ایٹ سکس ایٹ سکس نمبر دوبارہ ایٹ سکس ایٹ سکس ون زیرو سکس ٹو نائن فور ناظرین ایک اور فرس مہاری لڑکے کا رشتہ ہے جن کی عمر اٹھا ویس سن ہے پانچ نو مزید معلومات یا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر نائن زیرو فائی نمبر دوبارہ سل ناظرین ایک اور فرس مہاری لڑکے کا رشتہ جن کی عمر پچیس سال ہے پانچ شے خط ہے گراجویٹ ہے گراجویٹ ڈسکنٹینو ہے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکی کو ترجی دی جا رہی ہے مزید معلومات اور تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے سکس ٹو ایٹ ون فائی سی ون نائن سکس ٹو نائن زیرو فور سی نمبر دوبارہ سلیں نائن تری نائن ون زیرو فائی نائن زیرو فور سی ون ناظرین یہ تھا آج کا خصوصی سپیشل پرام اپنے سلام بھی کو دیجئے اللہ حافظ